نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نمیجی نیٹ پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی ٹی میں سوٹو ویر کے بارے میں اور اس سے دوستو کافی طرح کے کوشن آ چکے ہیں پیچھے اور آگے بھی اس میں آنے کی سنبھاؤنا ہے اور ابھی جون 2019 میں بھی اس میں سے کافی کوشن آئے ہیں تو یہ ٹوپک ہمارے لئے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوٹو ویر سوٹو ویر کیا ہوتا ہے دیکھیں سوٹو ویر ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر کا جس کو ہم کیول دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دورہ ہم کام کر سکتے ہیں سوٹو ویر کو ہم فیجیکل روپ سے ٹچ نہیں کر سکتے اس کو ہم یعنی کی اس کو کام میں لے سکتے ہیں اب دیکھیں جو سورٹ ویر جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو کام ہے اس کو بالکل سمپل بنا دیتا ہے کمپیوٹر کے اندر اور آج جو ہمارا کام ہے کام کے انصار ہمارا سورٹ ویر تیار کیا جاتا ہے اور دیکھیں جیسے سورٹ ویر آپ نے دیکھے ہوں گے کمپیوٹر کے اندر ہمارا فوٹو سوک ہو گیا فوٹو کو ایڈٹ کرنے کے لیے کورل رہا ہو گیا ڈیجائننگ کے لیے اور ایم ایس اوفیس ہو گیا ہماری ٹائپنگ بغیرہ کے لیے تو اس طریقے سے سورٹ ویر الگ الگ طریقے سے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی سورٹ ویر کافی طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا انٹی وائرس ہو گیا انٹی وائرس ہمارے جو وائرس گھس جاتے ہیں کمپیوٹر میں ان سبی کو نکالنے کے لیے ہوتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو جو ہماری کمپیوٹر سورٹ ویر وہ کتنے طرح کی ہوتے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کمپیوٹر سورٹ ویر ہمارے مکھے روپ سے تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا سسٹم سورٹ ویر دوسرا ہوتا ہے اپلیکیسن سورٹ ویر تیسرا ہوتا ہے یوٹیلیٹی سورٹ ویر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سسٹم سورٹ ویر کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہمارے نام سے ہی پتا چل رہا ہے سسٹم یعنی کی جو ہمارے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے جو سورٹ ویر یوں ہے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سسٹم سورٹ ویر کہتے ہیں دیکھیں انہی کی وجہ سے ہمارے اپلیکیسن سورٹ ویر ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اب اسے اگر بلکل آسان بحاظہ میں سمجھے تو ہمارا جو آپریٹنگ سیسٹم ہوتا ہے جیسے آپریٹنگ سیسٹم کی بات کرو تو میں جیسے ہماری وینڈو ہوگی تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہماری ایزے سسٹم سورٹ ویر ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور سسٹم سورٹ ویر ہوتا ہے وہ کافی طرح چھوٹے چھوٹے سورٹ ویر کا سمجھے ہوتا ہے اب جیسے ہماری وینڈو ہے وینڈو کے اندر کافی طرح کی چھوٹی چھوٹے اپلیکیسن جڑ کے وہ ہماری وینڈو بنی ہوئی ہوتے ہیں اور اسی کے دورہ ہماری جو اپلیکیسن سورٹ ویر ہماری چلتی ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس ہے آپریٹنگ سیسٹم اب دیکھیں operating system بھی ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سے ابھی زون 2019 میں ایک question آیا ہے اب دیکھیں جیسے اس کے بھی نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یعنی کہ جو ہمارے جو الگ software ان کو operate کرنے کے لیے یا پھر ہمارا الگ سے کوئی hardware ہے اس کو operate کرنے کے لیے جو software use کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں operating system software کہتے ہیں اب دیکھیں جیسے اس کا میں ایک چھوٹا سا example لے کے چلتا ہوں جیسے کہ ہم گھر میں printer لے کے آتے ہیں اب printer کو چلانے کے لیے جب ہم اپنے computer سے attach کرتے تو اس کے لیے ہمیں ایک driver install کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جب ہم اپنا keyword ڈالتے ہیں پہلی بار تو اس میں ایک چھوٹا سا application install ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں operating system کہتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے دوسری hardware کو operate کر رہا ہے یعنی کہ دونوں کے بیچ سیتو یا pull کہہ سکتے ہیں اس کا وہ کام کر رہا ہے اور آگے ہم دیکھیں دوستو یہ آپ انگلیس میں بھی پڑھ لینا یہاں سے آپ کو بلکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا دوستو اگر آپ چاہے تو بہت اچھے سے study کرنے کے لیے ہمارا paid course بھی join کر شکتے ہیں اس کے اندر ہم آپ کو سبھی 10 unit کے study notes دیتے ہیں theoretical videos دیتے ہیں اس کے ساتھ 2012 سے لے کے دسمبر 2019 تک old year question paper دیتے ہیں with topic wise question جیسے کہ آج تک research کے question آ چکے ہیں وہ ہم نے الگ کرکے ہیں teaching کے question الگ کرکے ہیں communication کے الگ کرکے ہیں اس طریقے سے سبھی 10 unit کے جو question ہے آپ کو الگ الگ کیے ہوئے ملیں گے اس کے ساتھ دوستو ہم آپ کو سبھی 10 unit کے live mock test دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا paid course join کرنا ہے تو زلدی سے زلدی ہمیں اس ورچسپ نمبر پر contact کیجئے آگے دوستو ہمارے پاس assembler اب دیکھیں assembler کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے یہ جو ہمارے system سوٹ ہوئے رہے اسی کا بھاگ ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اسیمبلر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اسیمبلر کیا ہوتا ہے computer assemble بھاسا میں لکھے program کو نہیں سمجھتا اور جو computer کس بھاسا کو سمجھتا وہ سمجھتا binary language کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے binary language یعنی کی 0 اور 1 کی جو بھاسا ہوتی اس کو سمجھتا ہے اور اسی لئے assemble بھاسا میں لکھے program کو machineی بھاسا میں translate کیا جاتا ہے اب دیکھیں جو computer وہ assemble بھاسا تو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کرتے کہ assemble بھاسا جو ہوتی ہے اس کو ہم machineی بھاسا میں convert کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک translator کا اپیوک کیا جاتا ہے جو بھاسا انوادک language translator یعنی کی assemble بھاسا کو machineی بھاسا میں translate کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں اب دیکھیں دوستو بلکل آسانی سے سمجھیں اس کو کیونکہ یہ question آ سکتا اور پہلے بہت بار آیا یعنی کی جو translator assemble بھاسا کو machineی بھاسا میں convert کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں بلکل آسان ہے دوستو یعنی کی assemble کو machineی بھاسا میں translate کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے ہمارے پاس compiler ہے اب دیکھیں compiler کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں computer programming کے لئے دو طرح کی بھاسا ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے نیمن ستری بھاسا ہے low level programming language اور دوسری ہوتی ہے high level programming language ایک compiler ایک computer program ہے جو اچھ ستری بھاسا میں لکھے گئی program کو machineی بھاسا میں انواد کرتا ہے اب دیکھیں یہ بھی بلکل آسان ہے دوستو ہمارا compiler ہوتا ہے compiler کیا کرتا ہے جو high level language کو machineی بھاسا میں convert کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے compiler کہتے ہیں اور جو ہمارا assembler تھا وہ کیا تھا دوستو وہ assemble بھاسا کو machineی بھاسا میں convert کر رہا ہے تو یہ ہمیں تھوڑا basic پتہ ہونا چاہیے کہیں آپ اس میں confusion نہ ہو جاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں لکھو آپ بلکل آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو topic ہمارا بہت زیادہ important ہے assemble compiler میں سے کافی question آئے ہیں آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے ہمارا interpreter اب دیکھیں interpreter compiler کی طرح اچستری بھاسا کو machine بھاسا میں translate کرنے کا کام کرتا ہے اچستری بھاسا اس جیسے کی c plus پلس ہوگی java میں لکھے program کو source code کہا جاتا interpreter source code کی پہلی line کو انواد کرتا ہے اب دیکھیں اسے تھوڑا سا سمجھنے کی آو شکتا ہے ہمیں جو ہمارا compiler ہے اور interpreter اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو interpreter کیا کام کرتا ہے source code میں لکھ گئی language کو پہلی line کو انواد کرتا ہے جد پہلی line میں جب تک آگے نہیں بڑھتا یعنی کہ تب تک وہ آگے نہیں بڑھتا interpreter کیا کرتا ہے کہ اس کو translate کرنے کا کام کرتا ہے اور جو source code کی بھاسا ہوتے ہے اس کو سب سے پہلے line پڑھتا ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کا error ہوتا تو اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہوتا ہے interpreter کا کام اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس application software آتے ہیں اب دیکھیں application کا مطلب ہوتا کہ ہمارے use کے لیے الگ الگ جو software use کیے جاتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جیسے ہمارا photoshop ہو گیا page maker ہو گیا power point ہو گیا ms word ہو گیا ms excel ہو گیا تو یہ ہماری ضرورت کے انصار ہوتے ہیں الگ 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 دیکھیں photoshop ہے وہ ہو سکتا ہے کسی دوست کو ضرورت ہو کسی کو نہ ہو یعنی کہ اپنی ضرورت کے انصار جو software use کیا جائے اسے ہم کہتے application software کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ بلکل آسانی سے اس کو پڑ سکتے آپ پڑ لینا اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس utility software آتے ہیں utility software کیا ہوتے ہے کام computer operating system کی service repair کرنے کا کام کرتے ہیں utility software کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کی ایسے software یا ایسی application جو ہمارے operating system کو repair کرنے میں یا اس کو اور بہتر بنانے میں کام کی جاتے ہیں جیسے ہمارے antivirus ہے اگر ہمارے computer hang ہو رہا یا کسی بھی problem آرہی ہے تقنیقی problem ہمارے جو ہمارے computer کو اور بہتر بنانے میں کام آئے utility software کہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہر hardware دوستو وہ چیز ہوتے جیسے ہم physical روپ سے touch کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے کام ملا سکتے ہر hardware hardware میں جیسے ہمارا monitor ہو گیا mouse ہو ہو گیا جن کو touch کر سکتے printer ہو گیا اور اس کے بعد دوستو ایک core جو سب سے important topic آتا ہے ہمارا antivirus آتا ہے antivirus اور virus آتا ہے اب antivirus سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ virus کیا ہوتا ہے normal بحاس میں لگ بھگ سب ہی دوست جانتے ہیں کی virus کیا ہوتا دیکھیں virus کا سب سے پہلے تو ہمیں پورا نام پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ question آ سکتا ہے virus کا پورا نام ہوتا ہے ویٹل information resource under seize virus computer میں چھوٹے چھوٹے program ہوتے جو auto execute program ہوتے جو computer میں پرویس کر کے computer کی کاری پرانالی کو پروابیت کر شکتے ہیں یعنی یہ بہت چھوٹے ایسے application software ہوتے جو ہمارے computer میں پہنچ کے computer کے سبھی file کو خراب کر شکتے ہیں اور اس میں ایک file میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے computer کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں چالیس ہزار روپے دیجئے تو اس طریقے سے یہ کام میں لیے جاتے ہے وائرس تاکہ ہم کسی computer کو خراب کر دے اور بھائیس میں پھر بلیک منی ہم ان سے مانگ اور اور بھی کافی دن نئے نئے طرح کے وائرس آتے لیکن ہم مکھے روپ سے جو جو ہے ان کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں سبجے پہلا ہمارے پاس resident virus اسے ہم permanent virus کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ کے computer کی system memory میں جڑ جاتا یعنی کہ یہ virus ہوتا و ram کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور جب بھی ہم computer کو own کرتے تو own کرتے ہی یہ file کو infect کر دیتا ہے اور آگے دوستو ہمارے پاس override virus override virus کیا ہوتا یہ virus جیسے file کو سنکر میت کرتا یعنی خراب کرتا virus کو ہٹانے کے لئے سبھی سنکرمیت file کو delete کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نہیں تو اگر ان کو delete نہیں کریں تو وہ file کسی دوسری اور file کو بھی خراب کر شکتی ہے دیکھیں ویسے تو ان سبھی virus کوئی image ہے وہ virus سے infect ہو گیا تو جب ہم اس image کو open کریں اس folder کے اندر تو وہ image کو open کرنے سے اس folder میں جتنے بھی file یں پڑی ہو ساری file کو خراب کر دیکھا اور اس میں ایک اس طرح کی file بنی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم اس کو open کرتے جو ہمارا folder وہ ہمارا خراب کر دیکھا یعنی پوری directory ہمارے اس کو infect کر دیکھا اور آگے دوستو ہمارے پاس micro virus اب دیکھیں micro virus کیا کرتا ہے جو ہمارے office کی file ہوتی ہے جو PDF ہو گئی text کی file ہوتی ان سب ہی کو خراب کر دیتا ہے آگے اور آگے دوستو ہمارے پاس file system virus یہ virus computer directory کو خراب کر دیتا یعنی جو ہماری directory ہوتی ہے computer کی اس کو خراب کر دیتا ہے آگے دوستو ہمارے پاس poly mor virus جتنی وار system کو سنکرم کرتا ہے اتنی وار خود کو inscript کرتا یعنی یہ جو وار جاتا بڑھتا جاتا اپنے آپ کو copy کرتا جاتا ہے اس کے بعد دوستو web scripting virus دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا web scripting virus کے اندر جب ہمان کے جلیے کوئی website کھولتے موائل کے اوپر کھولتے تو وہاں پہ انچاہ pop off وغیر آ جاتے انچا add آ جاتی ہے اور ہم install کچھ اور کر رہے ہوتے اور install کچھ اور ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہے کہ وہ scripting کر کے virus بنائے ہوئے ہوتے اپنے virus کو یا پھر اپنے جو اس کو install کروانے کے لیے آگے دوستو ہمارے پاس fat virus یہ virus کیا کرتا دوستو ہمارے system سکتا ہے جیسے boot سیکٹر میں اور file میں یا بہت تیزی سے فیلتا ہے ایک ہی computer میں الگ طریقے سے یہ سنکرمیت ہو سکتا ہے انفیکٹ کر سکتا ہے ہماری file کو دیکھیں میں نے آپ کو دو طرح بات بتائی تھی ایک تو boot جب ہم اپنے computer کو چلاتے ہیں ایک تو کو pen drive لگا کے اور اس میں سے کچھ information لے بی computer میں ہم گئی تو بی computer میں جو virus آئیں گے warm virus کہیں گے یہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ایک اندر چلے جاتے ہیں اور یہ ہمارے جیسے email ہو گیا networking ویب سائٹ وغیرہ ہوتے ان سے بھی آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر کیا ہوتا کی ایک computer سے دوسرے computer میں فیلتے ہیں اور آگے دوستو ہمارے پاس malware virus اب دیکھئے malware کیا ہوتے ہیں malware computer کو نقصان پہنچانے کے لئے بنائے جاتا ہے تاکہ ہمارے یا کسی specific user کے computer کو نقصان پہنچ آسکے اب جیسے میں نے شروعات میں آپ کو بتایا تھا میرا computer infected ہو گیا تھا اور black money مانگ رہے تھے تو اس لئے malware کو بنایا جاتا ہے اور malware کا الگ ایک اور کام ہوتا وو data چرانا password چرانا یعنی گلت طریقے سے ہمارے computer کا use کرنے کے لئے یہ بنائے جاتے ہیں اب دیکھئے ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ malware ہے spam email کے جیسے بھی download کیے جاتے spam email کیا ہوتے جو ہماری unwanted email ہوتے جنہیں ہم نہیں چاہتے جو جن کا ہمیں نہیں پتا ہو کہ کہ ہماری use کی نہیں ہوتے 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 spam mail یا junk mail بھی کہتے اور اس میں سے بھی کافی question آئے ہیں دوستو کی junk mail کیا ہوتے spam mail کیا ہوتے email کے وارے میں ہم ایک الگ سے یہ سبھی ٹائپ ہے دوستو اور اگر ان کے وارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھنے لگے تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائی اور ہمیں زیادہ اس سے ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا کمپیوٹر سوفٹری کے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹر ضرور دوائیے تاکہ ہماری آنے ویڈیو کو سانی سے دیکھ سکے اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے دوستو دوستو اگر آپ چاہے تو بہت اچھے سی سی کرنے کے لیے ہمارا پیڈ کورس بھی آ چکے ہیں وہ ہم نے الگ کر ہے teaching کے کوششن الگ کر کر کمی کر کر کھ طرح سے سبھی 10 unit کے جو کوششن ہے آپ کو الگ الگ کی ہوئے ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو سبھی 10 unit کے live mock test دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا پیڈ کورس جوئن کرنا ہے تو زلدی سے زلدی ہمیں اس ورڈ ساب نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے